لمبے وقت سے وہ اسوست بھی چل رہی تھی سترہ جون کو انہیں ساس لینے میں تکلیف کے بعد ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا لیکن کئی آوارڈز انہوں نے جیتے تھے اور کئی بہترین جو گانے ہیں بولی وڈ میں ان میں جو بہترین ڈانس کا پرفارمنس تھا اس کے پیچھے ساروچ خان کا ہاتھ ہے اور کتنی بہترین وہ کلاکار تھی یہ سب ہی جانتے ہیں جائے خاص کر ان کا جو یوگدان ہے بولی وڈ میں وہ شاید کبھی بھولایا نہیں جا سکتا کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک جو گانے ہیں ان میں ساروچ خان کا ڈانس تھا بلکل اور یہاں پر ان کی اس ہی بیسٹ کوریوگرافی کے لیے تین نیشنل ایوارڈ بھی مل چکے ہیں دیودا شریناگرم جبوی میٹ کے لیے نیشنل ایوارڈ ملا تھا اس کے بعد آپ کو بتا دے کہ آٹھ بار بیسٹ کوریوگرافی کے لیے انہیں فلم فیئر ایوارڈ بھی ملے تھے جو چرچت فلمیں رہی ہیں تیزاب چالواز بیٹا ان کے لیے بھی انہیں فلم فیئر ایوارڈ ملا تھا اور خاص طور سے ہم یہ دیکھا ہے کہ ساروچ خان جو ہیں وہ مادر دکشت شیرے بھی سہید کئی بولی وڈ کلاکاروں کو اچھے خاصے انہوں نے ڈانس ٹیپ سکھائے اور جس کے لیے وہ جانی جاتی رہی ہیں اور پرشانت سے سودیا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے انٹیٹینمنٹ ایڈیٹر پرشانت یہاں پر دو ہزار بیس خاص طور سے ہم بولی وڈ کے لیے کہیں تو ایک بہت دکھ دائی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا عرفان خان کا جانا رشی کپور کا جانا شوشان سنگھ راجپود کا جانا اور اب ساروچ خان کس طرح کا فلمی کریئر ان کا رہا ہے چالیس سال سے زیادہ ان کا فلمی سفر رہا ہے جی چالیس سال سے زیادہ کا فلمی سفر قریب دو ہزار گانوں کی گرویوگرفی اور قریب انیس فلموں میں انہوں نے ایکٹنگ بھی کیے چاہے وہ چھوٹے کردار رہے ہوں لیکن آپ دیکھیں تو ان کا کریئر میرے خیال میں تین سال کی عمر سے ان کا کریئر شروع ہو جاتا ہے ایک فلم تی نظر آنا وہاں سے ان کا کریئر شروع ہوا جہاں وہ بطور بیک گراؤنڈ آنسرز جو ہوتے ہیں انہوں نے کام کرنا شروع کیا اس کے بعد بہت ساری فلموں میں بطور بیک گراؤنڈ آنسر انہوں نے کام کیا لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جو ایک ستر ساٹھ کے زمانے کے ایک بڑے مشہور کریوگرفر ہوتے تھے بی سوہن لال یہ وہ زمانہ تھا جب بی سوہن لال بی ال راج یہ سارے کریوگرفرز کا دب دباتہ ماسٹر کامل یہ سارے لوگ تھے اور بی سوہن لال کو انہوں نے اسس کرنا شروع کیا ایک فلم تھی کلپنا جو جس کو اگر ہم ہندوستان میں کہیں کہ خالیس ایسی فلم جو وہ کریوگرفی پر بنی ہو اس کا نام تک کلپنا اور اس فلمیں بھی وہ تھی اور اس کے بعد انہوں نے بی سوہن لال کے آسسٹ کرنا شروع کیا اور وہاں سے ایک طرح سے گئے تو ڈانس کی ٹرننگ لے کے انہوں نے فلموں میں کریوگرفی کرنے شروع کی اس سے پہلے قریب بہت ساری فلمیں انیس سو چوہتر میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا گیتہ میرے نام اس سے پہلے بہت ساری فلموں میں بطور آسسٹنٹ کریوگرفر انہوں نے کام کیا بھی سوہن لال کے ساتھ لیکن نائنٹین سیونٹی فور میں بطور کریوگرفر انڈیپنڈنٹ کریوگرفر انہوں نے فلم میں کام کیا فلم کی دیویرہ نام جس میں فلم میں ساتھ نام دی ہو تھی اس کے بعد ان کا کریئر شروع ہوا لیکن اس بیچ میں بھی بہت ساری فلمیں لائک پرتک گیا اور سیونٹیز ایٹیز کی بہت سلموں میں کام گیا لیکن ان کو جو اگر میں کہوں تو بہچان جو صحیح طور پر بہچان ملی وہ ملی ہے جب فلموں میں شری دیوی اور ماظر کی دکشیت کا آنا ہوا اور ان کی فلمیں بہت چلنے لگیں بہچان کی اگر میں بات کروں تو جتنے بھی فلمیں ہیں ان کی ناگین نگینہ بیٹا دل اور بہت ساری فلمیں جن کا آپ نام لے مستر انڈیا ہوا ہوای سے ان کو ایکچلی پہچان ملی تھی اور ہوا ہوای کے بعد وہ لگا تھا شری دیوی اور ماظر دکشیت زدادت کام کرتی رہی نگینہ کی اگر میں بات کروں معاف کیجئے نگینہ کی اگر میں بات کروں تو نگینہ کے ساتھ ان دنوں ناگین کی جو فلمیں تھی ان کا بہت دور چل گیا تو اور ایک ہورس ہی لگ گئی تھی ایکٹرسز کے بیچ میں اور پھر ایک فلم بنی تھی شیش ناگ جس میں ریکھا تھی اور اس وقت میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کمپٹیشن ٹائپ ہو گیا تھا کہ کس کے لیے وہ زیادہ بہتر کریوگرفی کریں اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں این تک جو ابھی دیو تاس میں ان کا کریوگرفی تھی کلنگ میں بھی انہوں نے ماظر دکشیت کے لیے ایک کانے میں چھوٹا سا ایک کانے کے لیے انہوں نے کریوگرفی کی لیکن کافی وقت سے ان کی طبیعت کا ڈائیبیٹک تھی وہ اور طبیعت تھوڑی خراب چل رہی تھی جس کے چلتے ہم نے بھی دوبار ان کو کئی بار اپنے کسی پروگرام کے لیے انہوں نے بلانے کی بات کہی تو انہوں نے کہا طبیعت خراب ہے جس کے چلتے وہ نہیں شامل ہو اور یہ بھی پریشانت کہیں کچھ ان کے پریوار والوں کا کہنا ہے کہ کچھ بہتر بھی وہ ہونے لگی تھی اور مانا جا رہا تھا کہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے لیکن اچانک ان کی طبیعت کل رات بگڑی اور اس کی بات دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا ندن ہو گیا یہ وہ چہرہ رہا جو کی پردے کی پیچھے رہا لیکن باوجود اس کے ان کا جو یوگدان ہے وہ اتنا بڑا رہا کہ تمام لوگ جو فلموں کے چاہنے والے ہیں جو فین سے وہ سروج خان کو ضرور پہچانتے کیونکہ ان کا ڈانس ایسا تھا جو شاید ایک الگ ہی چھاپ چھوڑ جاتا تھا اور سب ہی ان کو اس وقت شدہان جلی دے رہے 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 کرتے ہیں آگلی خبر موسیقی 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 ہے جانا ہے چھوڑ کر وہ بھی پتا ہے دل تو ٹوٹتا ہی ہے مگر روتے رہنے کا کام اپنا نہیں ہے باواں روتے رہیں گے تو آپ روتے ہی رہیں گے گربت میں ہی رہیں گے تو گربت میں ہی رہیں گے انرجی بناو یار انرجی بناو کہ لوگ آئے ہیں آپ کو دیکھنے کہ ہاں یار یہ سمائل کتنا بھی پرابلم ہوگا اپنا سمائل اپنا ہیلتھ ہے اپنا میروت دنڈ سیدھا رکھ میروت دنڈ مطلب سپائن سیدھا رکھ باقی تینشن مطلے بھائی لوگ سب کو بولتا ہے ڈپریشن بپریشن کی گولی کھا کھا کے پیسے دینے والی بات ہے سمجھا ڈپریسٹ سائیکلوڈوڈکلی اپسیڈ ابھی اڈایا ہے بیار Thanh موسیقی